نولیج آف دی ورلڈ کے ناظرین اسلام علیکم اس واقعے میں سلطان صلاح الدین یوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا سلطان صلاح الدین یوبی جو کہ مصطبیل کا سلطان تھا اس پر ایک شازیہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا قاضی ابن عرسون جو کہ سلطان صلاح الدین یوبی کا استاد بھی تھا صبح اس مقدبے کو سننے والا تھا یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک با صلاحیت اور با کردار نسان نجم الدین یوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین یوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا قاضی ابن عرسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگر پر لگایا گیا الزام ست ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم دیگی تربیت پر پانی پھر جائے گا قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور شجرے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا اے میرے مالک تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ظلت دینے والا ہے میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین یوبی کسی کے طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھیں گے لیکن دوسری طرف شازیہ نامی لڑکی پورے وسوق سے سلطان صلاح الدین یوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے مہترم ناظرین یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین یوبی پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین یوبی نے اس سے اکیلے پا کر اس سے صبر جسی کرنے کی کوشش کی تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودی میں قاضی ابن رسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور سلطان صلاح الدین یوبی پر فرد جرم آئید ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی صلاح الدین یوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا اے میرے مالک تو ہی میری مدد فرما تو ہی بہتر جانتا ہے تو ہی سب سے سچا ہے بے شک میری مدد کرنے والا بے شک میری مدد کرنے والا تو ہی ہے صبح کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین یوبی کا بخار بہت زیادہ تھا صلاح الدین یوبی نے حضور کیا اور نماز کیلئے کھڑے ہو گئے نماز حتم کرنے کے بعد اللہ کی حضور سجدے میں گیر کر دعا مانگی اور کہا اے میرے مالک تو ہی میری عزت رکھنا وہ دن نجم الدین یوب خاندان کے لئے بہت عجیب دن تھا لوگ بڑی بے تابع سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن عرصون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین یوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے اس لئے لوگوں کی ذہن میں مختلف سوالات تھے سورج سلو ہو چکا تھا سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائے جانب قاضی ابن عرصون کا تخت تھا اور نیچے سلطان صلاح الدین یوبی ہاتھ باندے کھڑا تھا تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فردر جن پڑھ کر سنایا اور فردر جن پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین یوبی سے مخادم ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا پورا حق ہے قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین یوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی سے مخادم ہوتے ہوئے فرمایا قاضی صاحب جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شارعہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم دھامبا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی صلاح الدین یوبی سمجھ نہیں پا رہا تھا جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھنونہ الزام کیوں لگا رہی ہے اس سے آخر ایسی کیا کون سی گلتی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا قاضی ارسون شارعہ نامی لڑکی سے مخادم ہوا اور بچھا بتاؤ سلطان صلاح الدین یوبی نے تمہارے حصد کیا کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی عزت خوار نہیں کروا سکتی بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین یوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کام رہے تھے زبان پر بھی لرزہ تاری تھا یہ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ صلاح الدین یوبی بے قصور نہیں ہے سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا پورے دربار میں سرناٹہ چھایا ہوا تھا لوگ بڑے غور سے سلطان صلاح الدین یوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے سلطان صلاح الدین یوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رف سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو لوگ سمج رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین یوبی اگر مجرم قرار بھی دے دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا صلاح الدین یوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم بھی اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھے سرزد بھی نہ ہوا یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کو باغور دیکھنے لگی وہ سلطان صلاح الدین یوبی کی حالت سمجھ چکی تھی تھوڑی دیر باغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہہ ہمیں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بلکل بے قصور ہے سارا گناہ میرا ہے یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا اور اس لڑکی کی چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا اتنے میں سلطان نوری دین زنگی دہشہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھنونہ الزام لگایا تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی لیکن جب سلطان نوری دین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے کیونکہ جو داکھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کرتار پر لگایا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکو لیکن یہ سب کام کرنے کے لئے میں مجبور تھی سلطان نوری دین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لئے کس نے مجبور کیا تو شارعہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس آلی مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لئے مجبور کیا یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملالت اور غصے کی نظر سے دیکھنے لگے امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اس کو جانتا تک نہیں نوری دین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہگار اس کے بعد سلطان نوری دین زنگی نے شارعہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرہ کیا ہے لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئے یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا بہت تشدد کرتا تھا اور شاہی کنیس کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹ پر کونڈوں کے نشان بھی دکھائی دئیے گئے اور ادھر سلطان نوری دین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شارعہ اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے اپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نکاب کر دیا یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو اے جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی یہ دعوت اس لئے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے دکھا سکیں تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لئے آئے جب اس کو میدان میں لائے گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لوگ اس کو ملامت کی نظر سچ دیکھ رہے تھے شریعت کے مطابق اسے ستر کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نوری دین زنگی نے اس کی تمام جائدہ ضبط کر اور اس سے شاہی اہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی لیکن صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالی نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگایا ہے یہ بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھولیا بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریفی میں وجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر عزام لگایا انہیں بڑکایا انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے انہیں سرخورو کیا لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے امان پر پہتگی ہونی چاہیے اللہ پاک ہم سب کا ہمیوں ناسی رو